word problem ہے جی what principal amount is taken to bring in rupees 640 as profit at the rate of 4% in 2 years یعنی profit سے متعلق ہے یہ question کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم bank میں کتنے روپیز پیسے جمع کرائیں یعنی principal amount کتنی ہونی چاہیے کہ principal amount کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں دو سال کے بعد like 2 years کے اندر جو profit ہے وہ کتنا ملے 640 روپیز 640 اور کس rate پہ rate کیا ہے bank ہمیں ہر 100 روپے کے پیچھے 4 روپے دے رہا ہے یعنی 4 روپیز for every 100 روپیز اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں دو سال میں 640 روپے profit چاہیے اور bank offer کرتا ہے ہمیں 4% پے تو ہمیں کتنے پیسے جمع کرانا ہوں گے ٹھیک ہے اور time کتنا ہے دو سال یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم اگر formula سے جاتے ہیں یعنی formula کے through کرتے ہیں تو profit کس کے اقل ہوتا ہے یعنی profit 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 کس کے برابر ہے principal amount p for principal amount multiply by rate multiplied by multiplied by time divided by 100 ٹھیک ہے یعنی rate کی وجہ سے 4 اور 100 آ جائے گا یہ ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے معلوم کرنا ہے p ہم interested ہیں p کو معلوم کرنے میں تو کیسے آ جائے گا profit ہے 600 and 40 is equal to is equal to یہ آ جائے گا principal amount as it is multiply by rate کیا ہے 4 اور 100 multiply by time کتنا ہے 2 years اب ہمیں p کو subject نانا ہے p کو الگ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے multiply کرا دیں گے 2 کا multiplicative inverse 1 over 2 اس طرف بھی یا اگر 4 اور 2 کو multiply کرا لیں پہلے ہم 640 is equal to p multiply by 4 208 divided by 100 ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں یہ جو multiplication sign چلیں جی اب ہمیں p find out کرنا ہے تو p کو معلوم کرنے کے لیے ہم 8 over 100 کا multiplicative inverse دونوں سائد پہ multiply کریں گے جو ہوتا ہے 100 over 8 اس طرف بھی ہو گیا اور 100 over 8 اس طرف بھی ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 100 سے cancel 8 8 سے cancel p یہاں سے کیا ہو گیا الگ ہو گیا اب اگر ہم multiply کرائیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 8000 اس کا مطلب ہے جو principal amount ہے پیج ہم principal amount ہی کہہ روپیز 8000 ہمیں deposit کرنی پڑے گی یعنی اگر ہم بینک ہمیں 4% جو ہے وہ rate دیتا ہے 4% سوری یہاں پہ اگر ہمیں 4% rate دیتا ہے تو آج ہمیں بینک میں 8000 روپے جمع کرائیں گے تو 2 سال کے بعد ہمیں بینک 640 روپے profit دے گا